ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ نحمد روہ ونصلی ونصلیم وعلا رسولی کریم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کونسی دوا پڑھتی چاہیے اور بعض احباب طور سے رمضان المبارک کے چاند کی ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے چند لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو بعض احباب طور سے تو اس کی مشروعیت کا شرعی کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن بہتر طریقہ ہے کہ کار خیر کے موقع پر ایک دوسرے مبارک بات دی جائے اور رمضان المبارک مکمل طور پر خیر کا ہی مہینہ ہے تو اس کی مبارک بات پیش کرنا احسن طریقہ ہے لیکن بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جنہیں چاند دیکھنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کے لئے تڑپا بھی کرتے ہیں اقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم رمضان کے چاند دیکھنے کی پوشش کرو اور خود اقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور معظم کے نصف خیر کو بہت ہی اہتیاد کے ساتھ گنا کرتے تھے تاکہ رمضان کی ایک تاریخ بھی مس نہ ہو سکے بہر صورت رمضان کا جب چاند دیکھیں تو جیسا کہ اللہ مبہیقی کی کتاب ادعوات القبیر کے اندر موجود ہے رقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہو رمضان المبارک کے پہلے رات کی چاند یہ دعا پڑھا کرتے تھے آپ بھی اس دعا کو سنیں غور کے ساتھ اور اسے یاد کریں دعا یہ ہے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام لما تحب و تردہ ربی و ربک اللہ یہ رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد کی دعا ہے آپ چاند دیکھنے کا احتمام کریں گے چاند نظر آئے وہ چاند دیکھنے کے بعد یہی خواب پڑھیں گے دعا ایک بار اور سن لیں اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام لما تحب و تردہ ربی و ربک اللہ